ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن میں سے بھی مقامی لوگ روایتی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں برہباری کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں زندگی کے معامولات بارش سے بھی متاثر ہو رہے ہیں ہم ان سب کیفیات سے بھرپور ایک ویڈیو ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی بہت اچھا موسم ہے کہ پچھلے دو تین دن سے کشکی سالی ہو رہی تھی اسی کے کاران کہ یہاں برہباری ہو رہی ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ بیماری ہو رہی تھی یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے بیماری رک جائے گی برہباری بہت اچھا ہے برہباری ہوئی کیونکہ دو تین دنوں سے خوشک سالی تھی اور اس کی وجہ سے بیماریاں ہوئی تھی سردی زکام وغیرہ اور جو کشمیر کا جو لک ہے وہ برہب سے ہی بہت ججتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوریسٹ سپورٹس ہے تو ٹوریسٹی یہاں آتے رہتے ہیں وہ بھی برہب کی وجہ سے تو برہب یہاں پہ جو ہے یہ بہت اچھا جو ہے کنڈیشن بیس ٹھنگ ہے جس میں کہ برہب کی وجہ سے جو خوبصورتی ہے وہ کشمیر کی وہ بہت ہی نکھر جاتی ہے موسیقی 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 عبداللہ اللہد ازاد مموریل لگری کالیج سنی نگر میں شیخ العالم کی خدمات کی یاد میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا شیخ العالم کو نند رشی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کشمین میں صوفی ازم کی جڑیں بہت گہری ہیں اس کانفرنس کے منتظر معروف عدیب اور شاعر بشر بشیر تھے اس کانفرنس کا حوال دیکھیے موسیقی کشمیر ہمیشہ سے صوفیوں اور رشیوں سنتوں کا مسکن رہا ہے دور اول سے ہی لیکن اس پورے جو ہماری تاریخ ہے ہزارہ برس کی اس میں جب ہم نظر دھوڑائیں تو سب سے قداورش ہوں سقصیت جو ہمیں نظر آتی ہے یا کسی بھی یہاں کے رہنے والے کو اگر ہم یہ کہیں کہ کشمیریت کی علامت آپ کسے کہیں گی تو پہلا نام جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ حضرت علمدار کشمیر شک العالم رحمت اللہ علیہ کا ہوگا موسیقی 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 اس میں شیخ العالم کا بہت بڑا رول ہے چونکہ آپ آج کل کا زمانہ دیکھ لو آج کل کے اس اکیسوی صدی کے دور میں بھی ہم شیخ العالم کی سکاپت کو نہیں بھولے ہیں سری نگر میں طلبہ کے لیے آیوش مان بھارت ایوارڈ کی تقریب کا اتمام کیا گیا اس ایوارڈ کا مقصد پندرہ سے پچیس سال کے طلبہ و طالبات کے لیے فری میڈیکل سہولتیں فراہم کرنا ہے موسیقی موسیقی ایک سال پہلے ہمیں یہاں یونیورسل آئیز آریوشمان سکیم لانچ ہوئی تھی پی اے موڈی نے خود کیا تھا اور ایک سال کمپیٹ ہونے کے بعد بھی ہم اس سکیم کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارے ایک بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ ہے موسیقی دنسلٹ مرمام رما موسیقی 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 اس کے ساتھ ہم نے آیوشمان انرولمنٹ بھی ڈووٹیل کر دی ہے اور ایسے روز مرہ میں جو ہمارے سی ایسی آپریٹرز انرولمنٹ کرتے ہیں اسے بھی ہم پوش کروا لیے ہیں ابھی تک تو فلحال سینئر سٹیزن کے پاس ہوا کر دیا تھا آپ سٹوڈنٹس کے پاس بھی ہوگا ہے تو ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ ہیلتھ سکٹر میں ہیلتھ آپ کی ڈیفکولٹیٹیز جو ہیلتھ ہے کہ ہیلتھ کمپنسیشن ملے گا ہے آپ کو آپ کی ہلتھ ایشو کی جو ملے بھی آپ کا یہ ایکسپینڈر آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ہیلتھ کرے گا آوانتی پورا میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر کا کام تیزی سے چل رہا ہے اٹھارہ سو ٹائس کروڑ کی خطیر رقم سے بننے والا یہ ادارہ جمہو کشمیر کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس کی تعمیر دوہزار پچیس تک مکمل ہو جائے گی علاقے کے لوگ بھارتی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ بڑے پیمانے کے اس پروجیکٹ کو وہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے موسیقا ابراہ سوٹ دے الفیرین در موسیقا 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 موسیقی 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 اس کا جو مین مقصد ہے ہمارا وہ ہے رائس پرپریشن کرنا آٹومیٹیکلی اور دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ فیوچر ہے ہمارا وہ ہے سٹاج سیکریٹ آؤٹ کرنا رائس میں سے موسیقی یہ جو پروڈیکٹ ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے بنایا ہے ایک رائس ککر بنایا ہے for a diabetic patient اور اس رائس ککر میں ہم نے بہت سارے فیچرز ایڈ کیے ہیں اگر ہم بات کریں گے پہلی چیز جو سٹارچ ہے جو ابھی current existing رائس ککر ہمارے پاس ہے ان میں جو سٹارچ level ہوتا ہے وہ preserve رہتا ہے جس کی وجہ سے جو دائیبیٹک پیشن ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ جو رائس ککر کا کھانا ہے نہ کھائے تو وہ چیز ہم نے ہمارے لئے ایک موٹیویٹ بن گئی اور دوسری چیز یہ بھی تھی جو for example office works میں کام کرتے ہیں یا sports activities میں بزی رہتے ہیں یا outings پہ جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے یہ چیز کیا کہ ہم نے کہا کہ وہ available نہیں رہتے ہیں گھر پہ تو کبھی بھی ان کو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی ہم نے ایک اور application اس میں ڈالی رہی ہے ان سٹورنٹ نے کافی محنت کی ہیں ڈسپائٹ اوڈا کوویڈ ایکچلی ان کا یہ فائنل پروجیکٹ تھا تو ان کی کوشش تھی کہ ہم کچھ ایسا ہے کیونکہ ہر ایک سٹورنٹ ہمارا بناتا ہے ہم پروجیکٹ پٹ ان کی کوشش تھی کہ کچھ ہم ایسا کچھ کریں جسے سوسائٹی کو بینیفیٹ کچھ ہو means all this humanity کو کسی کو بھی پٹکلری ڈیابیٹیز پیشنٹ کے لئے انہوں نے یہ پہلے سوچا تھا تو یہی motivation تھی ان کو ڈسپائٹ اوڈا کوویڈ جو بھی حالات ہیں ان کو مدید نظر رکھے انہوں نے کافی اچھا کام کر لیا آج کا ہفتہ وار جمعو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی